موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرت نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو سنت اختیار کی تھی اور جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا آج سائنس بھی ان احکامات کو منوان تسلیم کرتی ہے خواتین حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے اور آج سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور میدے کی محلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو تین بار جھاڑ لینا چاہیے بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر کو کیڑے مکوڑوں یا دوسری نقصاندے چیزوں سے صاف کرنا ہے لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی سن کر دنگ رہ جائیں گے اس ٹوپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی بھی قسم کے سوال پوچھنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اپنی امت کو جو تدابیر بتائی ہیں آج سائنس بھی اس پر بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہے سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر پل جسم میں سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں حرام کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم سے ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے اگر ہم بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی محلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیل سے بچنے کے لیے بستر کو جھاڑنا لازمی چاہیے ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے خواتین حضرت اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا ہے اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے جس کے باعث دل بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہتر انداز میں ہوتی ہے جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے میدہ اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں کھائی جانے والی غزہ کو حضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے رات سونے کے دوران میدے میں موجود غزہ اچھی طرح حضم ہو جاتی ہے جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو ترو تازہ محسوس کرتا ہے اور تضابیت بھی نہیں ہوتی ناظرین اکرام سوچنے کی بات یہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے وہ کون سے سائنسی آلات تھے جنہوں نے نہ صرف سونے کا طریقہ بتایا بلکہ ان چیزوں کا بھی اشارہ دے دیا جو عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی بشک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے ناظرین اکرام آپ سب سے گزارش ہے کہ جب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں اسی بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی